بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالنَّا زِعَاقِ غَرْقَا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں وَالنَّا شِطَاقِ نَشْطَا اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبَحَا اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں وَالسَّابِقَاتِ سَبَقَا پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزل آئے گا تَتْبَعُهَ الرَّادِفَةَ پھر اس کے پیچھے اور زلزل آئے گا قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةَ اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اَبْصَارُهَا خَاشِعَةَ اور آنکھیں جھکی ہوئی يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةَ بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کر لوٹنا ہوگا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ اس وقت وہ سب میدانِ حشر میں آج جمع ہوں گے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اِذْهَبَ إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى اور حکم دیا کہ فیرون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّاهِ پھر اس سے کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَاهِ اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف فیدہ ہو غرص انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا سو اس نے لوگوں کو اکھٹا کیا پھر بلند آواز سے بولا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَاهِ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا اس کی چھت کو ہونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اُگایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَا پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَاهَا اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَاهَا اور دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے لاکر رکھتی جائے گی فَأَمَّا مَنْطَغَا اب جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمت کب ہے فِي مَأَنْتَ مِنْ لِكْرَاهَا سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو اِلَى رَبِّكَ مُنْتَحَاهَا اس کا منتحہ یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے بس مجھے